بسم اللہ الرحمن الرحیم اسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیس لا تو چلیں جی آج کے لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں نارمی سٹوڈنٹ دو کے ان کے فیلڈ ہم ڈیسز کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ اور ایک کو ہم کہتے ہیں گریوٹیشنل فیلڈ جن کے اوپر ایک سیملر ٹائپ کا لا اپلیکیبل ہوتا ہے پہلا لا ہے لا آف گریوٹیشن جس کا فارمولا f is equal to g m1 m2 over r square m1 m2 دو باڈیز کے درمیان میسے جو آپ لور کلاسز میں ڈیسز کر چکے ہیں اور کولمز نے اس الیکٹرک فیلڈ کو ایکسپینڈ کیا f is equal to k q1 q2 over r square دونوں لا کا structure آپ سٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں بلکل سیم کا سیم ہے یہ لا میسے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان کے درمیان distance کے اوپر اور یہ سیملر پیٹرن کے اوپر یہ والا لا چارجز کی magnitude کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور چارجز کے درمیان direction کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں لا لا of gravitation ہو جس کو نیوٹنز نے explain کیا کولمز لا ہو دونوں لا ہمیں information دیتے ہیں صرف اور صرف magnitude of force magnitude of force کا مطلب یہ ہے کہ دونوں لا ہمیں صرف یہ بتاتے ہیں کہ force زیادہ ہوگی کم ہوگی کن factor سے وہ increase کرے گی کن factor سے decrease کرے گی definite بات ہے masses کے اوپر ڈیریکٹری ڈیپینڈ ہے چارجز کے اوپر ڈیریکٹری ڈیپینڈ ہے اور ان کے درمیان distance کے اوپر inversely ہے اور دوسری نمبر پر direction of force وہ direction of force کے بارے بتاتے ہیں نیوٹنز لا ہمیں صرف بتاتا ہے کہ دو massive body کے درمیان دو massive body کے درمیان صرف attraction ہوتی ہے کولمز لا ہمیں بتاتا ہے کہ دو چارجز کے درمیان attraction بھی ہو سکتی ہے repulsion بھی ہو سکتی ہے so simple student کیا ہوا کہ یہ دونوں لاز ہمیں صرف information دیتے ہیں کہ ان forces کے درمیان magnitude of force کتنی ہوگی اور ان forces کی direction کیا ہوگی دو question very important ہے جو ان کے بارے میں یہ والے لاز explain نہیں کرتے پہلا question یہ ہے what is the origin of force origin کا student meaning یہ ہوتا ہے کہ یہ force کہاں سے آ رہی ہے origin ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مثال کے دور پر میں board کے اوپر force لگا رہا ہوں اگر میں board کے اوپر force لگا رہا ہوں تو force board کے اوپر luggage جو رہی ہے اس کا origin کیا ہے اس کا origin میری body ہے اگر آپ کے گھر میں generator جال رہا ہے اور آپ کے گھر کے اندر light آ رہی ہے تو اس کا ملہب ہے کہ وہ جو light آ رہی ہے اس کا origin کہاں پر ہے generator ہے وہاں سے آ رہی ہے تو اس پہلے question کا answer student ابھی تک unknown ہے unknown اور دوسرا question دوسرا question اس میں یہ ہے جن کو ان دونوں سہبان نے explain نہیں کیا how forces are transmitted کہ یہ forces ایک place سے دوسری place تک کیسے transmit ہوتی ہے مثال کے دور پر یہ marker ہے ایک body دوسری body جو ہے زمین ہے تو یہ force جو ہے اس marker کے اوپر کیسے لگ رہی ہے اس کا answer دیا مائیکل فریڈے نے مائیکل فریڈے نے اس کا answer دیا کہ یہ والی force جو ہے ایک field کے through لگتی ہے جس کو ہم gravitational field کہتے ہیں جس کو ہم electric field کہتے ہیں تو اب ہم define کرتے ہیں کہ what is the electric field اچھا student اس میں میں نے اس کی definition یہ لکھئی ہے the region علاقہ space مطلب یہ ہے کہ کوئی body کے around ایک space ہوتی ہے جہاں تک the region around the source charge where test charge can feel the effect یعنی student ایک دو چیزیں اس کے اندر بڑی important ان کو آپ focus کریں پہلے نمبر پر میں نے لکھا this is the source charge source charge دوسرے نمبر پر میں نے لکھا this is the test charge ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے جیسے زمین ہے زمین کو میں کہوں گا this is the source body اور marker اس کے مقابلے میں ایک test body ہے test body کیا ہوتا ہے test charge کیا ہوتا ہے جو کسی اور body کے field کو test کرتا ہے جس کے name سے بھی پتہ چل رہا ہے test charge جو کسی اور کو test کرتا ہے source charge جو body یا جو charge field کو generate کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں source charge تو اس کا student meaning یہ ہوا کہ یہ ایک fundamental property ہے کہ charge جو ہے اپنے around ایک region ایک علاقہ ایک space create کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں electric field اور جہاں تک کسی test body کو test charge کو اپنا effect دکھا سکتا ہے اس region کو اس space کو یہ area یہ surface نہیں ہے یہ region ہے three dimensional ہے اس region کو ہم کہتے ہیں electric field جہاں تک کسی body کو کسی test charge کو اپنا effect دکھا سکے آپ اکثر اوقات traveling کرتے ہیں road کے اوپر اکثر اوقات لکھا ہوتا ہے کہ جی فلان devian start ہے اس کا ملاب ہے کہ اس devian کی وہاں پر influence start ہو جاتی ہے ایک کا area ختم ہوتا ہے اور دوسرے کا start ہوتا ہے تو اسی طرح سے charge کے around ایک region ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ this is the electric field اب آپ کو یہاں سے میں نے dots دکھا ہے اس charge کے around ایک چھوٹے چھوٹے dots نرہا رہے ہیں جو charge یہاں پر concentrated ہیں جیسے جیسے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں یہ this is the three dimension diagram two dimension نہیں ہے اگر جیسے جیسے ہم charge سے away ہوتے جا رہے ہیں away ہوتے جا رہے ہیں ان charges کے dot کی concentration کو میں نے تھوڑا کم کرتے ہو دکھا ہے اس کا student meaning یہ ہوگا کہ جیسے جیسے charge سے away ہوتے جائیں گے electric field strength week ہوتے جائے گی اب ہم اس کو check کیسے کرتے ہیں check ہم کرتے ہیں student ایک test charge ہے اگر ہم suppose ایک چھوٹا سا test charge چھوٹا سا test charge اگر ہم اس کے علاقے میں لیں this is the positive اور اس کو میں لکھ رہا ہوں that is equal to q not چھوٹا سا charge ہوتا ہے ہمیں چوہے جیسے charge ہوتا ہے چھوٹا سائز کیوں رکھا جاتا ہے test charge number one point test charge کو student number one ہم اس کو positive رکھتے ہیں test charge positive charge ہوتا ہے number two number two پر ہم اس کو لکھتے ہیں very small size positive کیوں لے جاتا ہے no logic positive just convention ہے ایک positive ریلیا گیا یہ just convention ہے convention اس کو negative بھی لیا جا سکتا تھا لیکن convention انہوں نے اس کو positive لیا ہے اب اس کے بعد very small کیوں لیا جاتا ہے very small student اس کو اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ یہ source charge کے field کو disturb نہ کرے not disturb the source charge test charge کا size very small ہوتا ہے اس لیے اس کا اپنا field negligible ہوتا ہے اور approximately equal to zero ہوتا ہے تاکہ یہ اگر کسی field میں ہم لے کے جائیں گے اگر کوئی field میں کوئی charge اس کو attract کر رہا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ field ہے کسی negative charge کا ہے اگر وہ source charge اس کو repel کرے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ field کس کا ہے positive charge ہے تو definite بات ہے اگر source charge ہونے لگ جائے گا کسی جگہ سے تو ہم کہیں گے کہ اس کا علاقہ start ہو گیا اور وہ علاقہ بھی کس کا ہے negative charge کا ہے اگر جس جگہ سے positive charge کو repulsion ملنا start ہو جائے گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ علاقہ start ہو چکا ہے اور وہ کس کا ہے positive charge کا ہے تو اب ہم student ڈیسز chars mean that is equal to test charge کسی point کے اوپر test charge کے اوپر جو force exert ہوتی ہے اس کو name دیتے ہیں electric field کا تو جیسے student اگر اس جگہ کے اوپر ہم نے test charge رکھیں گے تو definite بات ہے اس کے اوپر کسی اگر کی force act کرنے والی نہیں ہے جیسے test charge اس field کے region میں enter ہوگا تو اس کے اوپر force لگے گی اس point پر force کیا same لگے گی بالکل نہیں understood بات ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس point پر force definite بات ہے بالکل نہیں لگے گی اس point پر force لگے گی لیکن کم لگے گی اس کے اوپر point پر اور زیادہ اس point پر اور زیادہ اس کا ملب ہے کہ جو کسی point کے اوپر اس test charge کے اوپر force لگاتا ہے source charge اس force جو per unit charge کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے اس کا نام ہے electric intensity جس کو ہم mathematical لکھتے ہیں e is equal to force per unit charge اب اس کے بعد اس کے اوپر 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 ویکٹر قانٹی next number پر لکھتا ہوں کہ اوپر ویکٹر قانٹی ویکٹر قانٹی اب direction اس کی direction student اس کی ہے direction of direction of force جو direction اب obviously کی اگر میں test charge کو اس جگہ پر رکھوں گا تو اس کی force اس کے اوپر right سیٹ پر لگے گی اگر میں test charge کو اس کے نیچے رکھوں گا تو force اس کے اوپر نیچے لگے گی اگر میں اس جگہ پر رکھوں گا تو فورس اس کے اوپر اپور لگے گی تو electric field کی direction جو ہے in the direction of force ہوا کرتی ہے next number پر اس کے unit کی بات کرتے ہیں اس کا SI unit that is equal to newton per coulomb اور آگے جا کر ہم ڈیسز کریں گے اس کا unit وولڈ پر میٹر بھی ہوتا ہے اور جس کا ہم proof بھی کریں گے newton per coulomb is equal to volt per meter یا volt per meter is equal to newton per coulomb اب ہم student اس کو dices کرتے ہیں in term of coulomb's law will electric field کو سٹوڈن اب ہم ڈیسز کرتے ہیں in term of coulomb's law coulomb's law کا فارمولا سب لوگ جانتے ہیں f is equal to one over four pi epsilon not q1 q2 over r square اگر ہم student coulomb's law apply کرتے ہیں in charges کے اوپر ایک charge یہ ہے ایک charge یہ ہے تو دیفن بات ہے coulomb's law کی shape کو ہم لکھ سکتے ہیں one over four pi epsilon not this is the q q not or divided by اگر ان کے دریمیان distance کو اگر ہم r treat کر لیتے ہیں تو یہ distance کو ہم definite بات بات لے سکتے ہیں r کا square اب اس کے بعد اگر ہم electric field کا formula لکھیں electric field is equal to force per unit charge q not اس کو اگر ہم separate کرتے ہیں q not اب f ki value put کریں f کی value one over four pi epsilon not q one q q not divided by r square تو اب student اس میں q not کو q not سے cancel کر دیا تو یہ formula اس کا آج اے گا e is equal to one over four pi epsilon not q over r square اب اگر ہم اس کو vector form میں لکھنا چاہیں vector form میں اب student کیونکہ ہم نے اس کو ڈیسرز کیا کہ it is a vector quantity اگر ہم اس electric field کے mathematical form کو vector form میں لکھنا چاہیں تو اس کا formula بن جائے گا e is equal to one over four pi epsilon not q over r square vector اور اس کے بعد r اور یہ head اب اس کے بعد اس کی direction ہم already dices کر چکے ہیں کہ اس کی direction in the direction force ہوا کرتی ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں e is proportional to one over r square اور اس کے بعد e is proportional to q اس کا student meaning یہ ہوا کہ اگر ہم charge کو double کریں گے تو اس point کے اوپر electing density بھی double ہو جائے گی اگر ہم r کو double کریں گے تو electing density اس point کے اوپر four time decrease کر جائے گی اگر ہم اس کے دریمیان ایک graph draw کرنا چاہیں تو graph student اس کے دریمیان یوں بنے گا اس direction میں لکھ دیتے ہیں r اور اس direction میں لکھ دیتے ہیں that is equal to e اس کا graph اس جگہ پر square اس کا graph جو ہے وہ دیپ وی میں move کرے گا اگر ہم اس کے دریمیان graph draw کرتے ہیں 4 دوسری ویکٹر فارم اس کی ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہو ہے کسی بھی ویکٹر کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں r is equal to r head اور یہ magnitude اب r کس چیز کی equal آج آتا ہے r head is equal to r vector اور divided by magnitude تو یہ والا فارمولا convert ہو جائے گا e vector is equal to 1 over 4 pi epsilon not q divided by جب ہم r head کو replace کریں گے تو اس جگہ پر آ جائے گا r vector divided by r کا square ایک اور r تو یہاں پر آ جائے گا r کی power 3 تو یہ ہے electric field کی دوسری فارم تو یہ تھا student ہمارا آج کا lecture i hope کہ آپ کو تمام چیزیں understand ہو گئی ہوں گی اور آپ کو میں بتایا تھا کہ اس chapter کے pdf notes جہیں آپ کو description box میں مل جائیں گے اب اس کے جو pdf notes ہیں آپ اس description box میں آپ کو link دیا گیا ہوگا آپ وہاں سے اس کے pdf notes اس chapter کے download کر سکتے ہیں thank you very much allah hafiz